اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم نے بنائے ہے کچھے کیمے کے کباب اور یہ بہت مزیدار بنیں گے جس طریقے سے میں نے بنائے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ سب آپ کی بہت تعریف کریں گے سب بہت انجوائے کریں گے بہت مزے سے کھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ کس قدر سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں تو ان کو بنانے کے لیے ان کی ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے کچھے کیمے کے کباب بنانے کے لیے آدھا کلو بیف لیا ہے جس کو میں نے واش کر کے ٹوکری میں ڈال دیا تھا اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے نچوڑ کے نکال دیا ہے یہاں پہ میں نے دو عدد پیاس اور یہاں پہ میں نے لہسن ادرک اور ہری مرچوں کو بریق پیس لیا اور اس کا بھی پانی میں نے اچھے طریقے سے نکال دیا یہ دیکھیں اور اب ہم یہ چیزیں ڈال دیں گے کیمے میں یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے مسالے یہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ سوکا دھنیا زیرہ پاودر جس کو میں نے زیرے کو پہلے میں نے بھون کے طوے پہ اور پھر میں نے اس کو بریق پیس لیا اور یہ ہے کالی مرچ اب یہ چیزیں جائیں گے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھٹکی کے برابر میٹھا سوڈا یہ کھانے والا سوڈا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈالنا ہے یہی کیمے کو گلانے میں مدد کرے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا زردہ رنگ یہ ٹکیوں کو کالا ہونے سے اندر سے بچائے گا زردہ کلر جو ہے وہ ڈالنے سے نا جب ٹکی پکے گی نا تو وہ اندر سے بلیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر کون فلور بلکہ آپ اس میں آدھا چمچ اور ایڈ کر لیں گے ہماری ٹکیوں کو جوننے میں مدد دے گا اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب نمک یہ سب چیزیں جو ہیں میں آدھا کلو کیمے کے حساب سے ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کیمہ ایک کلو ہے ڈیڑھ کلو ہے تو آپ اپنے مسالوں کی کونٹیٹی اسی حساب سے رکھئے گا میں نے یہاں پر آدھا کلو کیمے کے حساب سے مسالے ڈالے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی آدھا چمچ اب ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ اچھا کر دے گا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ادت انڈا انڈا جو ہے آپ ڈالنے سے پہلے ہمیشہ پہلے کسی پیالی میں چھنی میں ڈال کر پھر کھانے میں ڈالا کریں تاکہ وہ خراب نہ نکل ہے اس طرح پورے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کریں گے جس طرح سے آٹا گھونتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انہیں اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کریں گے اس کو اچھی طرح گھونڈنا آپ نے اور اس کو ایک جان بنا لینا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ گھی کے دو چمچ ہم نے اس میں گھی کا استعمال کرنا ایک چمچ میں نے ڈال دیا اور ایک میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں اور اب اس کو مزید ہم پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے گونڈ لیں گے یہاں پہ اس کو گونڈتے ہوئے مجھے پانچ سات منٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں کس قدر زبردست ایک ہی طرح کا یہ بن گیا اور اب ہم اس کو ریسٹ کروائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اگر موسم آپ کی طرف اچھا ہے تو آپ اس کو باہر ہی رہنے دیں اگر نہیں تو آپ اس کو فریج میں نیچے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے تو اب آپ سے ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد رحمان الرحیم اچھا جی تیس منٹ پورے ہو گئے ہیں کیمے کو فریج میں رکھے ہوئے تو اب ہم ٹکی بنانا شروع کریں گے آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ پر ایسے گھیل لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایسے یہ تھوڑا سا کیمہ لینا ہے جتنا آپ کا سائز رکھنے کو دل کرتا ہے ٹکی کا تو آپ اتنی ہی حساب سے کیمہ لے لیں اور اس کے بعد اس کو ایسے زور سے سخت ہاتھ سے آپ نے ایسے ٹکی بنانی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے گول کرتے جانے ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے بنا کے بریق کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ اسے جتنا بریق بنائیں گے کیونکہ اس نے پک کر موٹے ہو جانا ہے تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو بریق بنائیں ٹھیک ہے جی اسی طرح میں باقی کی بھی ٹکیاں بنا لوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے جب آپ اپنے ہاتھ پہ دوسری سائٹ پر گھیل لگائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ ہاتھ سے الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں باقی بنائیں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ ٹکیاں مکمل کی ہیں تو اب ہنے ہم فرائی کرتے ہیں ایسا ہستا کر کے ہم یہاں پر اپنی تمام ٹکیاں آپ نے تھوڑا سا زیادہ گھی ڈالنا ہے اپنے پین میں اور اس کو ایسے فرائی کرتے چلے جانا ہے ایزی لی یہ فرائی ہو جائیں گی اور ہلکی آنچ پر آپ نے انہیں پکانا ہے زیادہ انچا نہیں کرنا کیونکہ کیمہ کچھا ہے تو یہ نہ ہو کہ ٹکیاں کچھی رہ جائیں ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے ساری ٹکیاں رکھ دی ہیں اب اس کی ایک سائٹ جیسے ہی پکے گی پھر ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے آپ نے اس کو تب تک نہیں ہلانا جب تک یہ تھوڑا سا پک نہیں جائے گی ٹھیک ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ٹکیوں کو پکتے ہوئے اب ہم اس کو ہلکے سے ہاتھ کے ساتھ ہلا کر دوسری سائٹ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اب ہم دیکھیں ماشاءاللہ ٹکیاں جو ہیں وہ دونوں سائٹوں سے بہت اچھی طریقے سے پک گئے ہیں اور کتنا خوبصورت ان کا کلر آ گیا ہے اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ٹکیاں بن کر ریڈی ہو گئی ہیں اور کس قدر خوبصورت اور مزے دار یہ بنی ہے سوفٹ ہے بالکل آپ بھی ان کو اسی طریقے سے بنائیں جس طرح سے میں نے بنایا تو انشاءاللہ گھر میں سب آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہیں تو اسی بات کے ساتھ مجھے بھی دیجئے اجازت اللہ حافظ